السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تربیت اولاد وقت کی ایک اہم ضرورت اولاد یا اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت اس نعمت کا احساس وہ شخص اچھی طرح سے کر سکتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کیا اس نعمت کو پانے کے لئے مالدار ہونا اہدے دار ہونا صاحب حیثیت ہونا یہ ضروری نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنا دوٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا للہ ملک السماوات والارض تمام کائنات کی حکومت بادشاہت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے سب بیٹیوں سے نمازتا ہے جسے چاہتا ہے سب بیٹوں سے نمازتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے دونوں سے نمازتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بانچپن کا شکار بنا دیتا ہے تمام تر وسائل کے باوجود موجودہ زمانے میں فطری نظام سے ہٹ کر کے آئی وی ایف کے نظام تک کا استعمال کرنے کے باوجود بھی جنہیں رب العالمین اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے محروم رکھتا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور اسی طرح سے زکریہ علیہ السلام و تسلیم کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جب سارا کوئی بشارت ملتی ہے تو وہ کہتی ہے حضرت زکریہ کو جب خوشخبری ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے بال جو ہے اب چمکنے لگے ہیں میری بیوی بانچپن کا شکار ہو گئی ہے مفسرین کرام حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی اسی سال کوئی سو سال کی عمر بتلاتا ہے زندگی بھر انہوں نے یہ دعا کی تھی رب حبلی من السالحین اور دوسرے نے دعا کی تھی رب لا تضرمی فردا وانتا خیر وارثین اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا ہے بشارت کا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ خوشخبری دی اور خوشخبری کسی عظیم نعمت کی بنیاد پر دی جاتی ہے یہ انتہائی عظیم نعمت ہے اس نعمت کے حصول کے لیے نہ جانے کتنے ہاسپٹل کا چکر لگایا جاتا ہے نہ جانے کتنے مزاروں آستانوں اور درگاہوں کی چوکھٹ پر جا جا کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ شر کیا جاتا ہے یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے وہی شخص اس کا احساس کر سکتا ہے جسے ملی نہیں اور ملی تو اللہ رب العزت نے اسے چھین لیا ہے یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات السوالحات خیر عند ربکا ثوابا وخیر عملت یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی جو فانی ہے اس کی زینت سے کیسی زینت کہ انسان کے پاس مال ہے تو یہ اس کے لیے زینت اس کا لائف اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے کالا کلوٹا انسان بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اپنی صحت و تندرستی کے اعتبار سے اپنی لباس و پوشا کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں مختلف چیزوں کا استعمال کر کے اس کے چیرے پر رونا کہا جاتی ہے اس کے رہنے سہنے کا اس کے اٹھنے بیٹھنے کا بڑے سے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر اس کے یہاں جمال اور خوبصورتی آتی ہے اور اگر اولاد کی نعمت سے اللہ رب العزت سرفراز کرتا ہے تو یہ بھی طاقت ہے قوت ہے یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے سور مدفر کے اندر ولید ابن مغیرہ کی نعمت جو نو نعمتیں اتا کی تھی ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے بتلایا وَبَنِينَ الشُّهُودًا ہم نے انہیں حاضر باش بیٹے عطا کی معلوم یہ ہوا کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہیں انسان کا بچہ جانوروں کے بچوں سے الگ ہوتا ہے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے چلنے لگتا ہے اپنے ماں باپ کی طرح سے آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے لیکن انسان کے بچے کو اپنے پاؤں پہ چلنے کے لیے ایک سے دو سال لگ جاتے ہیں صحیح انداز میں گفتگو کرنے کے لیے تین سے چار یا پانچ سال لگ جاتے ہیں اور ایک انسان کا بچہ جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس کا بیٹا بھی پورا ہو جائے وہ اسے بچہ ہی سمجھتا ہے وہ اپنے بچے سے اور بچہ اپنے باپ سے جدہ نہیں ہو سکتا اس کی نگرانی اس کی نگہداشت یہ ضروری ہے آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم جنہیں اگر ہم یہی مان لیں کہ اسی سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے اسمائل جیسا بیٹا آتا کیا تھا اور تربیت کے مسئلے میں اللہ رب العزت نے اسمائل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر پیش کیا ہے بیٹے سے باپ نے اپنے خواب کا ذکر کیا فرما بردار و فادار بیٹا جو ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ کہتا ہے با خواب میں جو آپ نے دیکھا کر گزریے مجھے سابر و شاکر پائیں گے یہی بیٹا جب شادی کر لیتا ہے بیوی والا ہو جاتا ہے اببہ تو پورے عرب کی سرزمین میں بڑے بڑے وقت کے حکمرانوں سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے توحید کے علم کو بلند کرتے ہیں ایک دفعہ آتے ہیں بیٹا گھر پر موجود نہیں ایسی بہو ہے تصور کیجئے تربیت کے مسئلے کو اور تربیت کی اہمیت کو پوچھتے ہیں تمہارے شوہر نامدار کہاں ہیں بہو کو یہ پتا نہیں کہ یہ بوڑھا جو ہو سکتا ہے ظاہر ہے اگر اسی سال میں یہ بچہ ملا ہے اور اسماعیل کی شادی ہوئی ہے تو سو تو کراس کر ہی گئے ہوں گے اور اگر سو سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہوں گے تو نہ جانے سوہ سو سال کے ہو چکے ہوں گے پوچھتے ہیں کہاں گئے کہتی ہیں وہ شکار کرنے گئے ہیں اور گھر کی شکایتیں انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی بیٹا باپ کی نگاہ میں بچہ ہوتا ہے نگہبانی اور نگرانی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے آج ہم جو آنکھیں بند کر کے اس گلوبل دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کچھ دیکھ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ مسکرا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ باپ کو کھاستے ہوئے بڑھے باپ کو بیماری اور پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہوئے پھر بھی اس کے اوپر جو تک نہیں ریکھتے لیکن ہم آنکھیں مود لیتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ جسے ہم نے بچپن سے پچپن تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ صرف ہمارا بچہ نہیں پوری قوم کا بچہ ہے یہ بہتر ہوگا تو معاشرے کا نام روشن ہوگا آخر احمد ابن حنبل تو بھی یتین تھے اپنے ماں باپ کے بچے تھے امام بخاری علی بن مدینی ابن حجر رحمہ اللہ جمعین یہ یتین تھے ان کی ماں نے امام شافعی کی ماں نے غزہ میں رہتی ہیں اور وہی غزہ جو فلسطین میں ہے بیٹا یتین ہے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی خاطر وہ قرشی خاندان کی وہ بیٹی حضرت شافعی کی ماں وہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ جاتی ہیں تاکہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں جب آئیں گے تو کہہ دینا گھر کا دروازہ بدل دیں گے تصور کیجئے آج جب بہویں آتی ہیں تو سسور محترم بھوکے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ بمبئی کا اسٹائل یہ ہے گیارہ وجہ تک سونا وہ باہر سے پاں وغیرہ لے کر کے گزارہ کر لیتے ہیں نہ بیٹے سے کہنے کی ان کے اندر سکچ ہے نہ بیٹے کو اپنی بیوی سے کہنے کی سکچ ہے تربیت اگر صحیح ہے تو وہ فجر کی نماز میں اٹھے گی وہ اپنے ساس سسور اور اپنے بچوں کا خیال لکھے گی بوڑھے ماں باپ اور بوڑھے گھر کے بوڑھوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ نے اس کے لئے بچپن میں صحیح تربیت کی ہوگی ایک دفعہ کسی شخص نے اپنے باپ سے کہا جس طرح سے بچپن میں آپ نے میرے ساتھ نا فرمانی کی مجھے آپ نے زائے کیا تو آپ کے بڑھاپے میں میں آپ کے ساتھ نا فرمانی اور آپ کو زائے کروں گا ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم جنہوں نے اسماعیل کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچپن میں اس بچے نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا جوانی کے عالم میں جب انہوں نے کہا کہ گھر کا دروازہ بدل دیں یہ سمجھ گئے کہ اببہ نے دروازہ بدلنے کی بات نہیں کہی تھی بلکہ طلاق دینے کی بات کہی فوراں طلاق دے دیتے ہیں دوبارہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آتے ہیں اور پھر حالت پوچھتے ہیں موجود بیٹا نہیں ہوتا ہے وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی ہیں تو پھر کہتے ہیں جب آئیں گے تو کہہ دینا گھر کا دروازہ باقی رکھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولاد یہ بہت عظیم نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر دینداری ہے اگر ہم مسجد والے ہیں اگر ہم عبادت گزار ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہمارا طریقہ ہے تو اس میں ہمارے اپنے علاوہ ہمارے والدین کا بھی عمل دخل ہے ہمارے گھر کے ماحول کا اپنا عمل دخل ہے ہماری صحیح تعلیم و تربیت کا عمل دخل ہے ایسے ہی ہے ہماری نسل نہ جانے کب تک رہے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی ہے تو پھر ان کی نسل بھی بہتر ہوگی کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے حضرت مریم جب بغیر شادی کے بچہ لے کر آتی ہیں تو قوم کے لوگ یہی کہتے ہیں اے حارون کی بہن تو بغیر شادی کے بچہ لے کر آئی ہے تیرا باپ تو بدچلن بدکردار نہ تھا تیری ماں فاحشہ و زانیہ نہ تھی تو کیسے نکل آئی؟ گویا کہ درخت کی جر جس طرح سے ہوتی ہے درخت جس انداز کا ہوتا ہے اسی انداز کا فل اس سے آتا ہے آپ جس انداز میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے آج کے گلوبل دنیا میں معاشرے کے تمام فتنوں سے اس کے اندر بچانے کی قوت و طاقت پیدا کریں گے کہ وہ مارکٹ میں جائے دکان پہ جائے اسکول اور کالج میں جائے آفیسوں میں جائے سفر میں ہو کہیں بھی کسی کسی کا فتنہ اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے تربیت اسے کہچے ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں معاف فرمائیے گا یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے آپ ذرا تصور کیجئے اگر ہم دار الافتا میں بیٹھے ہوئے ہیں دار القضاء میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سوالات آتے ہیں خولہ کے طلاق کے اور اس کی تفصیلات میں جو یہ بات آتی ہے کہ شوہر شرابی ہے بیوی بلا اجازت کے مارکٹنگ کرنے چلی جاتی ہے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں اور اسی طرح سے جو اپنے کوٹ اور کچہریوں میں اپنے مسلم گھرانوں کے جو کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں یہ صاف طور پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا تربیتی سسٹم ہمارا تربیتی نظام انتہائی خراب ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف مال اور اولاد کو زیب و زینت قرار دیا وہی دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اور اس کے بعد میں فرمایا تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے لئے دشمن ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے دادا پر دادا یا ہماری اولاد ہمارے پوتے پر پوتے جو ہماری جائداد کے مالک بنیں گے جن جائداد کو بنانے میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کھو دی جن جائداد و پراپرٹی کو بنانے میں ہم نے فرائض کو غائب کر دیے ہم نے رشتہ داریوں کو ختم کر دی ہم نے اپنوں اور پرائیوں سے تعلق چھوڑ دیا ہم اس لئے حج و عمرہ نہیں کیے تاکہ ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے صدقات و خیرات اس لئے نہیں دیے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر ہو یہی بچہ اس مال کو پا کر کے عیش کر رہا ہوتا ہے کبھی بھول کر کے اپنے دادا کا نام نہیں لیتا دعا دینا تو دور کی بات ہے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کھو کر کے اس کے لئے بیلڈنگ پہ بیلڈنگ بنائی گالے پہ گالے خریدے لیکن وہ بچہ ان گالوں کا جواب دے نہیں ہوگا جواب دے ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کھوئی ہے اس لئے ہمیں صحیح تربیت کے تین فکر مند ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ اور آگے فرمایا واللہ عندہ عجر عظیم اللہ کے ہاں اس کا عظیم بدلہ ہے فتنے کیسے ہیں آگر ہم جائزہ لیں تو لوگ تین طرح کے ہیں کچھ ایسے ہیں جو انتہائی مالدار ہیں انتہائی بیزی رہتے ہیں کئی کئی آفیسیں دیکھنا رہتا ہے ہمیشہ سفر پہ ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد کے لئے فرصت نہیں ہے ان کے بچے ان کے نوکر چاکر پال رہے ہیں ان کے بچے مال کی فراوانی کی وجہ سے نجانے کہاں کہاں رہتے ہیں گھر میں رہنے کے باوجود اس کے علاوہ اس کے باراکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی غریب فقیر قلاش ہیں جو صبح سے شان تک محنت کرتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں تو تھکے مادے ایسی بھی مثالیں اس بمبئی شہر میں ہیں کہ ماں بھی ڈیوٹی کر رہی ہے باپ بھی ڈیوٹی کر رہا ہے اگر دونوں ڈیوٹی پہ نہ جائیں تو فاقع ہو جائے اور دونوں کے ڈیوٹی کرنے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے بچے جسم فروشی پہ مجبور ہیں یہ تربیت میں کمی نہیں تو پھر اور کیا ہے یہ ان بچوں کی مستقبل کو تباہ و برباد کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے اور اس کے باراکس ایک تیسرا طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے جن کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیم فکر مند ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خالی وقت میں چائے خانوں پر مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے وقت کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے تئیم فکر مند نہیں ہوتے یاد رہے کہ یہ بچے یہ قوم کی امانت ہیں یہ اللہ رب العزت کی امانت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول ان رعیتیں تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں کا ذکر کیا ہے کہ باپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ماں سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اولاد کے تئیے سوال کیا جانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کی تربیت کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ماتحت کچھ لوگوں کو رکھتا ہے چاہے وہ مختلف جگہوں پر یا گھر کے اندر اولاد کی شکل میں اور وہ ان کی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں نہیں انجام دیتا ہے خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کو حرام قرار دیتا ہے اسے ہمیں تربیت کے مسئلے میں اولاد کے بگاڑ کے مسئلے میں اولاد جو بہت عظیم نعمت ہے اس دنیا کے اندر ایک امتحان ایک فتنہ ہے اس تعلق سے حساس ہونے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس دو یا تین بیٹیاں یا بہنیں ہیں اور انسان نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی انہیں ایمان اور عمل صالح کا پیکر بنایا تو یہ بچیاں قیامت کے دن ہماری اچھی تربیت کی بنیاد پر جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو ہمارے لئے صدقے جاریہ ہیں جن کی دعائیں رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں قیامت کے دن انسان اپنے آمال سے کہیں اوپر درجے پر ہوگا اسے تعجب ہوگا کہ آخر یہ درجہ مجھے کیوں ملا اللہ رب العزت فرمائے گا تمہاری نیک اولاد کی دعاؤں کے ذریعہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مقام عطا کیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر بچے ہیں انہیں حافظ قرآن بنا چاہے قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ و پہراستہ کرتا ہے عالم باعمل بنا چاہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں عزت و کرامت کا تاج پہنائے گا گویا کہ سارے لوگوں میں ان کی حیثیت نمائی درجے کی ہوگی لہذا اس ناحیے سے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اولاد اللہ رب العزت نے جو ہمیں دے رکھی ہے ان کی حیثیت جانوروں کیسی نہیں ہے چرند و پرند کیسی نہیں ہے کہ جن کا معاملہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا حساب و کتاب کا مسئلہ ان کا نہیں ہے یہ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو روز قیامت کے فیصلوں کو دکھانے کے لئے بتلایا ہے لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ مِنَ الشَّاطِ الْجَلْحَائِي لَشَّاطِ الْقَرْنَا کہ قیامت کے دن ہر صاحبِ حق کو اس کا حق دلایا جائے گا اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی نے دو جانوروں میں سے کسی جانور نے دوسرے کی سینگ کو توڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی بدلہ دلائے گا یہ واضح کرنے کے لئے ورنہ حقیقت میں انسان اور جنات ہی قیامت کے دن ثواب و اقعاب کے درجے میں ہوں گے اس لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت اور ان کے صحیح راستے پیلانا اور انہیں اپنا بہترین وارف بنانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے انسان کو اس ناہیے سے فکر مند ہونا چاہیے چنانچہ آج ہماری اولاد جو ہماری اپنی کوتاہی اپنی کمیوں کی وجہ سے بگڑتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کے بگڑنے میں پانچ طرح کے لوگوں کا یا پانچ قسم کے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے ان میں سے پہلا یہ شیطان کا ہوتا ہے یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے قریب جائے تو دعا پڑھ لے کیوں؟ کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت اس ملاقات کے نتیجے میں اگر اولاد مقدر کرتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اور چیخ مارتا ہے تو شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہے شیطان کے ضربے کی وجہ سے ہے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہمارا اور آپ کا عزلی دشمن ہے وہ دشمن ایسے موقعوں پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کا ایک ساتھی یہ قرین شیطان ہے اور یہ شیطان کب ہمارا پیچھا چھوڑتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو خالص صحیح انداز میں تربیت کرتے ہیں اسے دیندار اور مسلمان بنا چاہے ہیں صبح شام کے عسکار کا پڑھنے والا تلاوتِ کلام اللہ کرنے والا ایمانی زندگی بسر کرنے والا بنا چاہے ہیں تو شیطان کے شر سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے ذرا غور کیجئے اس حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں اللہ کی سیکورٹی میں رہتا ہے اسی طرح سے صبح شام کے جو عسکار ہیں یہ شیطانی شرور سے حفاظت کے اہم ذریعہ ہیں تو ہماری اولاد کی بگاڑ میں سب سے بڑا رول جو شیطان کا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیں وہ اور اس کے قبیلے اس کی جماعت کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے باب میں یہ ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم صبح شام معوضتین اپنے بچوں پہ پڑھ کر دم کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین پہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب رہا ہو تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیجئے انہیں اندر کر لیجئے اس وقت شیطان گردش میں ہوتے ہیں ان کا مس اور وہ آسیب لگ سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو کچھ تعلیمات دی ہیں دوسرا جو اہم سبب ہے بچوں کے بگاڑ کا وہ ہو والدین ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دادا یا دادی بچوں سے زیادہ اپنے پوتوں اور پوتیوں سے محبت کرتے ہیں وجہ ہے جو بھی ہو کہ جو اپنے بچوں کے وہ عمر میں بچوں کی پائدائش کے وقت ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا جتنا کی پوتوں کی آمد پر ٹائم ملتا ہے لیکن یہ ہے والدین یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ان پوتوں کے لئے بہترین ماں باپ کا انتخاب کریں ان پوتوں کے لئے اچھے ماں باپ کا انتخاب کریں ہوتا یہ ہے کہ باپ کی پوری کوشش اگر ہم غور کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دنیا دار بنانے کے لئے فکر مند ہیں دیندار بنانے کے لئے فکر مند نہیں ساری کوششوں کا جو محاصل جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی دنیا سمر جائے کتنے والدین کو کہتے ہوئے سنا ہے یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارا یہ نہیں پتا ہے کہ پورے ہونے سے پہلے چلے جائیں گے یا آج کل اٹیک آیا اور آنن فانن چلے گئے لیکن والدین کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا یہ سہارا ہے یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا تو ہو سکتا ہے یا ہے انشاءاللہ لیکن اگر ہم نے اچھی تربیت کی ہے تو نہ جانے کب تک ہمارے لئے ہماری نیکیوں کے پلڑے میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اس کی صدقات و خیرات اس کی دعائیں وہ ہمارے لئے اگر مسجد مدرسہ یا اور بھی خیر کے کام کرتا ہے نہ جانے کب تک اس کا عجر و سواب ملے گا ابھی ہم نے جن ائیمہ کا ذکر کیا ہے ان کی والدہ یا ان کے والد یا ان کے رشداروں نے ان کی تعلیم تربیت میں جو وقت لگایا جو پیسہ و محنت صرف کی ہے بلا شبہ امت ایک زمانے تک کئی صدیوں تک فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ پورا کا پورا ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور جن لوگوں نے کیا انہیں عجر ملے گا اس لئے اس ناہیت بھی سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا والدین بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اگر یہودی ہیں عیسائی ہیں مجوسی ہیں قبر پرست ہیں مشرق ہیں بدعقیدہ ہیں دنیا دار ہیں لبرل ہیں تو وہ اس ماحول میں اپنے بچے کو ڈھال کر کے لوگوں کے لئے وہ بالے جان بنا دیتے آج والدین اپنے بچوں کے تہیں دنیا داری کی فکر کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے بہو بھی ایسے ہی تلاشتے ہیں گویا کہ اپنے بیٹے کو جانور کی طرح سے بیچ رہے ہیں تو جب ہمارا سارا سسٹم دنیا داری کا ہے ہم نے دین کے پہلو کو نہیں دیکھا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے بارے میں تو یہی کہا تھا اِذَا خَتَبَ اِلَيْكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اِلَّمْ تَفْعَلُوهُ تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٍ کہ جب کوئی لڑکا آپ کی لڑکی کو پیغامِ نکاح دے تو اس کا بینک بائلنس اس کی کولیفیکیشن کاتھی کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اس کی دینداری کو اور اس کے کیریکٹر کو دیکھیں اگر آپ نے دینداری و کیریکٹر کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٍ تمہارا پوتا گرچہ تم پکے اہلِ حدیث ہو یہودی ہو سکتا ہے عیسائی ہو سکتا ہے کتنے ایسے مسائل ہیں بچی جواب کرنے جا رہی ہے والدین رو رہے ہیں لیکن بچی نے دوستی ایک رافضی سے کر لی بچی نے دوستی ایک مشرق سے کر لی بچی وہی جانے کے لیے تیار ہے اور والدین بے بس و مجبور ہے خودکشی کر سکتے ہیں لیکن بچی اپنے فیصلے سے رجوع نہیں کر سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ والدین نے یہی سبق سکھایا ہے والدین کے پیشے نظر دنیا ہے تو اب والدین نے اسے یہودی بنا دیا عیسائی بنا دیا رافضی بنا دیا مشرق بنا دیا قبر پرس بنا دیا دین سے فیر کر کے اسے مرتد بنا دیا تو پھر ایسی صورت میں والدین بگاڑ کا ذریعہ ہے یا نہیں اس لیے یہ بھی اہم سبب ہے والدین کا اسی طرح سے تیسرا سبب یہ ہے غلط صحبت آج لوگ اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن وہ تعلیم نہیں دیتے جس تعلیم سے دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے حضرت لقمان کے واقعے میں اللہ رب العزت نے بہت اہم باتیں بیان کی حیث لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اسی طرح سے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جہاں شرک سے بچنے کا وہی نماز کے قائم کرنے کا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تکبر سے بچنے کا حکم دیا زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا جو تربیت جو تعلیم دی ہے حقیقت میں وہ تعلیم مکتب سے مدرسے سے اسلامی اسکول سے ملتی ہے ان اسکولوں سے نہیں ملتی جہاں پر انگلیش میڈیم کا نام لگا ہوا ہے جہاں پر کرشن کا نام لگا ہوا ہے جہاں کوئی ایڈکیشن کا لیبل لگا ہوا ہے وہاں تو محبت ہوتی ہے عشق ہوتا ہے اسی لیے انیس سو اکیان بے کے اندر مہاسین اسلام ایک کتاب ہے اس میں ٹائنس آف انڈیا کی ایک ریپورٹ چھپی تھی عیسائی ملکوں یورپین کنٹری میں ایک خبر شائع ہوئی کہ آج کے پچاس سال کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہوگا آج ہم اور آپ اہل مغرب کی چکا چود میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ بچے وہاں سے آ کر کے بڑھے بھی مناچے ہیں کرس مشڈے بھی مناچے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان گھرانے میں نئی ہونا چاہیے وہ پریشان ہوئے اور اپنے بڑے پوپ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی مشکل کو رکھتے ہیں کیا ہوگا ان کا مذہبی عالم یہی بات کہتا ہے یہ بتلاو ان کے بچے کنی سکولوں میں پڑھتے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا انگلیش میڈیم سکولوں میں کہا اسی پرسنٹ انگلیش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں کہا کان میں روحی ڈال کر کے بیٹھ جاؤ یہ ان کے نہیں ہمارے بچے ہیں آج تربیت کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ جس طرح سے کرونا وائرس کہیں پیدا ہوتا ہے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیتا ہے آج یہ شوشل میڈیا یہ انٹرنیٹ یہ فیس بوک یہ ٹیلی ویزن دراما کے راستے سے سینما کے راستے سے اور مختلف راستوں سے کہیں کی گندگی کہیں کی برائی کہیں کی بےہائی ایاشی اور نئے نئے گندے طریقے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں پلتے ہیں آج ان بچوں کو ماں جو بہلانے کے لیے کارٹون دکھانے کے لیے موبائل جو حوالے کر دیتی ہیں کبھی غور کرنا چاہیے اگر ابراہیم سوا سو سال ہونے کے بعد بھی اپنے بچے سے غافل نہیں ہیں تو ان معصوم بچوں سے ہم غافل کیسے رہ سکتے ہیں اگر ابراہیم خلیل اللہ جو توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارہ کر سکتے ہیں جو توحید کی خاطر ہر ایک سے لڑائی لڑنا گوارہ کر سکتے ہیں پورے وطن کو چھوڑنا گوارہ کر سکتے ہیں اپنی ایک فیملی کو یہاں مکہ میں اور دوسری فیملی کو شام میں رکھنا گوارہ کر سکتے ہیں وہ بھی معمون نہیں ہیں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا اَنَّا بُدَلَسْنَامِ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بوتوں کی پرستشتیں یہ نہیں کہا شرک سے بلکہ بوتوں کی پرستشتیں محفوظ رکھ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم جیسا خلیل اللہ کا اگر وہ شرک سے معمون نہیں ہے تو ہم اور آپ کیسے معمون ہو سکتے ہیں اس لیے والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری اولاد جو ہمارے لئے صدق جاریہ بن سکتی ہے جو ہمارے لئے نیکیوں کے اضافے اور تاقیامت ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں بلند مقام والا بنا سکتی ہے ہماری غلط تربیت کی وجہ سے انہیں غلط صحبت عطا کرنے کی وجہ سے یہ اولاد ہمارے لئے بگاڑ کا سبب ہو سکتی تو یہ غلط صحبت سے بھی اولاد بگڑتی ہے چاہے یہ غلط صحبت اسکولوں کے اندر ہو کالجوں کے اندر ہو پڑوسیوں کی شکل میں ہو یا آج کل ان کے جو فرینڈ لسٹ میں جو مختلف انداز کے دوست ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ دوست لڑکیوں کی شکل میں لڑکیاں ہوں اور لڑکیوں کی شکل میں لڑکے ہوں جو ان کے دین ایمان نخلاق کردار کو خراب کرنا چاہے ہیں ان کی وجہ سے بھی اولاد بگڑتی ہیں اس لیے والدین کو اس ناحیے سے بھی سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے تاکہ یہ بچے بگاڑ کے شکار نہ ہو اسی طرح سے اولاد کی بگاڑ میں ایک سبب یہ موجودہ ماحول ہے جو یہودیوں نے بنایا ہے عیسائیوں نے بنایا ہے آگ پرستوں نے بنایا ہے جنہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے شیعتین الانس نے بنایا جن کے سلسلے میں اللہ رب الززت نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہر نماز کے بعد مووزتین پہا کرتے تھے انسانوں میں سے جو شیعتین ہیں اور جناتوں میں سے شیعتین ہیں لہذا جہاں ہمیں اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہیں یہ بھی بٹھانا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّنَّ سِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا کہ سب سے زیادہ تم اپنا دشمن پاؤگے جو یہودی ہیں اور جو مشرق ہیں مشرق میں یہ عیسائی بھی آسکتے ہیں اور تمام مشرقین آسکتے ہیں جو مسلمانوں کے صفوں میں ہیں سب سے زیادہ دشمن توحید والوں کے لیے خود اپنے ہیں جو آسکتین کا ساب بن کر کے اپنے بچوں کے عقیدہ اور عمل پر حملہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس ناحیے سے سوچنا اور جاننا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے اسباب جن کی وجہ سے یہ بچے بگڑتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ والدین کا تربیت کے مسئلے کو حقیر سمجھنا اس تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں کہ والدین اس مسئلے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ اولاد پیدا کرنا یہ اپنی ذمہ داری ہے تربیت کا مسئلہ اہم نہیں اسی کے برعکس کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو تاکہ ان کو کھلا جلا سکیں ان کے لیے اچھی صحت اچھی خوراک اچھے ان کے ضروریات زندگی کو فراہم کر سکیں یہ اپنی ذمہ داری ہے گویا کہ ان کے جسم کی ذمہ داری تو لیتے ہیں ان کی روح کے تہیر فکر من نہیں ہوتے جس جسم کو خاک میں ملنا ہے اور جس روح کا معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ باقی اور قیامت تک اس کا سلسلہ باقی رہے گا اور اس کی بہتری یا ڈکٹیٹرشپ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے داروگا کی حیثیت رکھتے بچوں کی غلطی ہو یا بچے صحیح کریں ان کا ہمیشہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ داروگا کی حیثیت سے رکھتے یاد رہے یہ اولاد یہ معصوم بچے یہ کورے کاغذ کی طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک قدوہ ایک رہنمہ ایک بڑے کے طور پر پیش کریں اگر اللہ رب رب نے ہمیں دل و دماغ دے رکھا ہے تو اس بچے کو بھی اقل و فہم دے رکھا ہے وہ بچہ بھی صحیح و غلط سمجھتا ہے اس لئے ہمیں نہ اپنی بات تھوپنی چاہیے نہ ہر حال میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہیے بلکہ مناسب انداز میں جو چیزیں رہیں وہی کہنی چاہیے اور وہی فیصلہ سنانا چاہیے اسی طرح سے والدین کے قول و فیل میں تضاد والدین بچے سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا خود کا کردار اچھا نہیں یاد رہے یہ بچے اپنے والدین کی فوٹو کاپی جہاں وہ ہماری عادت ہیں ہماری شکل و صورت ہمارے جسم کی بہت ساری بناوٹ اللہ رب رب عزت ان میں تبدیل کرتا ہے وہی یہ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے ویسے وہ بھی نماز پڑھتا ہے اسے یہ نہیں معلوم کی کیوں پڑھا جا رہا ہے وہ نماز میں چکے چکے اپنے والدین کو دیکھ کر کر کے نماز پڑھتا ہے اس لیے ہمیں جو کہیں وہ کر کے دکھائیں اس کا بچوں کی تربیت پر اچھا اثر پڑھے گا اگر کہیں کہ بچہ سگریٹ نہ پی اور خود سگریٹ پی رہے ہوں گے تو نماز پڑھ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو جھوٹ مت بول اس کی پیٹائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کا بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑھے گا اسی طرح سے والدین جانوروں کی طرح سے برطا کرتے بچے انہیں دیکھ کر بھیگی بلی بنے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بوسا دیتے تھے ایک دفعہ قرآن ابن حابس رضی اللہ تعالی انہوں کو تعجب ہوا انہوں نے کہا اللہ کے نبی سلم اس لیے ہم آپ کو بچوں کے ساتھ مشفقانہ برطاو کرنا چاہئے جس طرح سے ایک سرجن ایک داکٹر ہر ممکن کوشش کرتا ہے چاہے اسے انجیکشن لگا کر آپریشن کرنا ہو یا اتنی جگہ کو سن کر آپریشن کرنا ہو یا اسے کڑوی دوا کو لیبل لگا کر دینا ہو کرنا چاہیے اسی طرح سے والدین بچوں کی خامیوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر والدین بہت دفعہ ہوتا ہے ابھی تو بچہ ہے وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں گے ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں کوئی کہے گا ابھی تو بچی ہے وہ بچی اس انداز میں پہنتی ہے اس انداز میں دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے بڑی ہوتی ہے جب بالغ ہوتی ہے کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہوتا ہے تب آنکھ کھلتی ہے کہ ہم نے غلط کیا اس لیے بچوں کو کی غلط کاموں پر چاہے وہ چوری ہو چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ بہت والدین اپنے بچوں پر ضرور زیادہ پابندی لگاتے جو حالات ہیں وقت کی ضرورت ہیں سرے سے انہیں موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے انہیں کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ ان کے لئے حرام قرار دیتے اور انسان کی فطرت یہ ہے جہاں لکھا ہوتا یہاں اسن جا کرتے ہیں تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے طریقہ بہتر یہ ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے ہم ان کو فراہم کریں البتہ اس کے اندر جو سلبیات ہیں جو غلط چیزیں ہیں جو بچے کے بگاڑ کے اسباب ہیں چاہے وہ صحت کے ناہیے سے ہو چاہے ایمان وعقیدے کے ناہیے سے ہم اس ناہیے سے ان پر پابندی لگائیں یا ان کی نگرانی کریں اسی طرح سے والدائن جو بچوں کو بگاڑتے ہیں ان میں سے بچوں کے درمیان نائنصافی ہے بچی ہے تو اس کو کھانے پینے کی چیزیں کم دیں گے کوئی بچہ اچھا ہے تو دوسرے بچے کے سامنے اس کو شاباشی دے کر اس کو کم تر دکھانے کی کوشش کریں اس سے بچے باہن ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور جس بچے پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے تہین اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ کر دیں اور نبی صلی اللہ اس پر گواہ بنائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا دیگر اولاد کے لئے رکھا ہے کہا نہیں کہا میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہے اس لئے ہمیں بچوں کے ذہن میں یہ فیلنگ نہیں آنے دینا چاہیے کہ کوئی برتر ہے کوئی کم تر ہے بلکہ بچوں کے حساب سے ان کے ساتھ یقصہ برتاؤ کرنا چاہیے بہت سارے والدین بچوں کو بڑوں کی مجلس سے یا مسجد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے یاد رہے اگر ہم بچوں کو میں لاتے نہیں حالانکہ یہ طریقہ انتہائی غلط اللہ کے نبی نماز میں اپنی پشت پر امامہ اور حسن حسین کو سوار کر رہے ہیں وہ مشہور حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے مجلس میں بیان کیا کہ مومن کی مثال ایک درخت سے ہے بتلاو وہ درخت کون ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذہن میں آ گیا کہ خجور کا درخت ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر جیسے بڑے بڑے جیور قدر صحابہ آئیں مجھ جیسا بچہ کیا بات کرے گا بعد میں جا کر بیان کرتے اپنے اببہ سے کہ مجھے معلوم تھا یہ ہے جو اللہ کے نبی نے باب نے بتلایا کہا ایک عاش کی تو بتایا ہوتا تو میرا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بڑوں بزرگوں کی مجلس میں رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر عدب و احترام آئے بڑوں کے ساتھ برطاؤ کا معاملہ سمجھ میں آئے اور علم کی مجلسوں سے قریب ہو کر کے لئے تیار ہو ایسے ہی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین میں سے جو حاوی ہوتا ہے وہ بچوں کے سامنے دوسرے کو کم تر دکھانے یا اسے برا بھلا کہہ کر کے یا ماں باپ کو غلط یا کم تر دکھانے کی کوشش کرتا ہوتا یہ ہے بہت لوگ تو بچوں کے سامنے ہی بیوی کو گالی دیتے ہیں بچوں کے سامنے ہی اس کو تانہ دیتے ہیں بچوں کے سامنے ہی اس کے نانا اس کے مامو اس کے خالہ کو گالیاں اور برا بلا کہتے اگر میں رشتے داریوں کو ختم کر دی ہے جنہ رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے خاص کر کے جب انسان مشکلات یا خوشیوں کے موقع پر رشتوں کیونہیں ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح سے بچوں کے بگاڑ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدین اپنی رہائش کے لیے غلط جبوں کا انتخاب کرتے ایسی جبوں کا انتخاب کرتے ہیں بچہ گھر سے نکلنے کے بعد وہ شرکیات دیکھتا ہے کفریات دیکھتا ہے وہ ایاشوں بدماشوں نشاخوروں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کے دل سے شرک کفر نشاخوری اور ان چیزوں کی نفرت نکل جاتی ہے چنانچہ جب عملی میدان میں اترتا ہے تو اگر اس کی نوبت آتی ہے تو بچہ اسے برا نہیں سمجھتا ہے اس لیے ہمیں سلف تو ایسی جگہوں سے گزرتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے تھے بلکہ ایک روایت ہے ان کے گھر کی آگ بھی نظر نہ آئے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے جہاں مسیح سے قریب رہائش اختیار کریں وہیں ہم ان بچوں کو صحیح ماحول عطا کریں رہائش کے ادبار سے اسکول کے ادبار سے اسی طرح سے والدین بہت سارے اپنے بچوں کو گالیاں دیتے بہت ہی مغلضات بکتے ہیں اس سے بھی جہاں بچے بگڑتے ہیں وہیں بچے غلطیوں کے عادی ہوتے ہیں آئیے چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حساب سے کچھ باتیں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے مسئلے میں بہت ساری باتیں کہیں جب وہ سات سال کے بچے پہ نماز واجب نہیں ہوتی بلکہ سات سال کا بچہ کسی بھی صورت میں بالغ نہیں بچیوں کے بارے میں نو سال کی بات تو ہے لیکن سات سال کے بارے میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی یہ حکم در حقیقت یہ عادت دلوانے کی ہے یہ انہیں عادی بنانے کی ہے جب ان کے اوپر واجب ہو تو شوقیہ اور خوف کی بنیاد پر وہ نماز پڑھیں نہ کی وہ والدین کے در سے یا ماحول کے در سے نماز پڑھیں اسی طرح سے اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دس سال کے ہوں تو پٹائی کرو گویا کہ تین سال کی مدت میں اس طرح سے ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اگر بشری تقاضے سے وہ غلط صحبت سے یا کسی وجہ سے نماز کے عادی نہ بنے اور مارنے کی ضرورت پڑے تو ان کی پٹائی بھی کی جانی چاہیے اور فرمایا سگے بھائی بہنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی خوابگاہوں کو ان کے دستروں کو الگ کر جو ایک ساتھ دو بھائی یا دو بہن یا ایک بہن ایک بہن کو مت سلاو اس سے ان کے اخلاق بگڑ سکتے ہیں شیطان ان سے ایسی غلطی کرا سکتا ہے کہ جس میں بعد میں ان کو کفے افسوس ملنا پڑے یا والدین کو کفے افسوس ملنا پڑے تو یہ حدیث اس طرح سے اپنے بچوں کو ایمانیات کی بات آئی تھی آج مختلف فتنے ہیں ان میں سے صحابے کرام سے متعلق یا ایم دین سے متعلق غلط غلط باتیں کہی جاتی ہیں صلی اللہ احمد مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت اس طرح سے سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے تھے جیسے سور فاتحہ انہیں ہم یاد کراتے تھے ایسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کے حالات و قوائف ان کو یاد دلاتے تھے یا اسی طرح سے علی بن حسین زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے حالات یاد دلاؤ کیونکہ ان بچوں کے ذہن میں صحابے کرام ازواج متحرات کی زندگی کے حالات بیٹھیں گے تو انہیں اپنے ایمان کی عظمت کا اپنے اسلام کی عظمت کا حساس ہو افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچے ان فلمی اداکاروں کی پوری ہشٹری معلوم رکھتے ہیں ان کی زندگی کے پوری تفصیل انہیں معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے انہیں بچوں سے ازواج متحرات کے نام پوچھ لیں ان کے بچوں کے نام پوچھ لیں صحابے کرام کے نام پوچھ لیں حتیٰ کی مکی یا مدنی زندگی یا آپ کا مختصر تعارف پوچھ لیں تو افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو جب یہ بچے ہمارے اپنے اپنوں کے بارے میں نہیں جانتے تو اپنے کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے ان بچوں کو یہ چیزیں سکھلانی چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو بددعہ نہ دو بہت ساری ماں یا بہت سارے والد یہ اپنے دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت جلد اپنے بچوں سے متعلق ایسے ہی بددعائیں بھی قبول ہوتی اس لئے اس ناحیے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بددعہ نہیں دینی چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں مارنا چاہیے یا بہت سارے لوگ بچوں کے سامنے حد درجہ نرم رہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر میں کوڑا لٹکا لو تاکہ گھر والے دیکھیں یہ بھی عدم کا ایک طریقہ ہے کیا مطلب یعنی صرف بچوں کو رغبت ہی نہ دلائی جائے بلکہ انہیں خوف بھی دلانا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم گاہے بگاہے بچوں سے مزاق بھی کیا کرتے تھے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت حسن کے لئے اپنی زبان نکالتے تھے اور بچے دیکھتے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ اپنی ربیبہ زینب بنت ابو سلم کے بارے میں آتا ہے کہ یا زوینب اے چھوٹی زینب یا اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے محمود ابن ربی کہتے ہمیں پانچ سال کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ نے میرے چہرے پہ کلی کر دی اور میں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھتا آف صلی اللہ ان کے چہرے پہ کلی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ بچوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعامل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ عدب سکھلایا ہے کہ سلام کوئی کس سے کیا کرے چنانچہ آئندہ اور بچے بڑھ کر سلام کریں گے اسی طرح سے اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں لیکن میں کچھ باتیں کہہ کہ اپنی بات ختم کروں گا بچوں کی تربیت میں باب سے زیادہ ماں کا رول ہوتا ہے ماں کو کچھ کام کرنے چاہیے مثلا عام طور پر مائیں گھر کے کام میں اس قدر مگن ہوتی ہیں کہ بہت سارے گھروں کی عورتیں تو عیدین میں بھی حاضر نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے کہ اول وقت میں نماز پڑھ ازان جیسے ہو کام چھوڑ دیں تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے اس کا احترام ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اسی طرح سے سات سال کے جب بچے رہیں تو کم از کم روزانہ دو تین دفعہ انہیں مسجد لے جایا جائے تاکہ مسجد سے ان کا تعلق جڑے اور بعد میں عرش الہی کے سائے تلے جگہ بانے کی وہ بھی امید رکھیں اسی طرح سے ماں کو چاہیے کہ آج کل ہم بچوں کو مائت سکھلاتے ہیں لیکن نماز سے ان کو مائت یا ریاضیہ سکھایا جا سکتا ہے مثلا فرض نماز سترہ رکعت سننے رواتی بارہ رکعت ہر رکعت میں دو سجدے ہیں یا اسی طرح سے ایک وقت کی جماعت سواب ستائیس درجہ ہے تو ایسے ہی جوڑ کا یا اس کسیم کی تقسیم کا بچوں کو اس انداز میں اگر سکھائیں گے تو جہاں ایک طرف بچوں کے ذہن و دماغ میں ان نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ان کے جیکے میں اضافہ ہوگا وہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج دینی بنے گا اسی طرح سے ماں کو چاہیے کہ جب نماز پڑھنا ہو تو صرف بچوں کے لئے ہی نہ کیا کریں چٹائی ان سے مگائیں جائے نماز ان سے مگائیں وضو کا پانی ان سے مگائیں تاکہ بچوں کو دینی اعتبار سے قریب کر سکیں یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے اب میں یہی پر اپنی بات ایک اور بات کہہ کر ختم کروں گا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے تنی فکر مند رہے ایک امام گزرے ہیں امام سلمی رحمت اللہ وہ کی ماں نے اجازت دی اور کہا اے بیٹے تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے یاد رکھنا کہ رامن کاتبین جو تیرے آمال کو درج کر رہے ہیں اس سفر حج میں کوئی ایسی چیز نہ نوٹ کر رہے ہیں جو قیامت کے دن تیرے لیے رسوائی کا اور شرمندگی کا باعث ہو تصور کیجئے ایک امام سے اس کی ماں یہ نصیحت کر رہی ہے حالانکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا امام ایسا کچھ نہیں کرے گا لیکن اس ماں کی فکر مندی اور اس ماں کی اپنے بیٹے کے تئی نگرانی کا جو جذبہ ہے جو العالمین تو ہماری اولاد کو ہمارا بہترین جانشین بنا ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے بہترین توشہ بنا ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کو اس لائق بنا کہ اس کے اچھے آمال کی بنیاد پر ہماری نیکیوں کا سلسلہ ایک لمبے زمانے تک جاری وہ ساری رکھ الہ العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ہمارے لئے قیامت کے دن جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنا آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات ایسے ہی فائدہ من اسلام ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر